کی موڈی ان کے مقابلے بہت ورشت نیتا ہونے کے بابجود بھی یواؤں کے چاہیتے ہیں آلو سے سونا ہوگا ان کے تو کونسا یواؤں ان سے پریڈیت ہوگا رنجی اگر آپ کے جگہ پر میں انکر ہوتا تو 97% بوٹ موڈی جی کے خلاف کرا دیتا اور 97% بوٹ ماف کریے گا آپ ایسا کرا سکتے آپ ایسا بلکل ایسا کر سکتے ہوں گے لیکن میں ایسا نہیں کروں گا میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ یہ لوگوں کی رائے ہیں یہ میری رائے نہیں ہے یہ میری رائے نہیں ہے لوگوں کی رائے آپ کو اس طرح سے محول بنایا ہے جس طرح سے پرستوٹی کیا ہے اور آپ کے چینل سے دیش نہیں چلتا ہے یہ ایسا مغالطہ ہمیں ہے بھی نہیں ایسا مغالطہ ہمیں ہے بھی نہیں اودیت راج ایسا ایسا کوئی مغالطہ ہم نہیں پالتے کہ ہم سے دیش چلتا ہے آپ یہ سب ہی جانتے ہیں کہ یہ نو بھارت بی جی پی کا چینل ہے لیکن آپ سپر پترکار ہیں آپ کو تو بی جی پی کے جو پروکتہ کی لسٹ ہے لیکن میں نے آپ کو کہا اودیت راج کہ اس سے سمسیہ کا سمادھان نہیں ہوگا آپ گلت دشاں میں جا رہے ہیں آپ مجھ پر آروپ لگا کر چینل پر آروپ لگا کر آپ کانگریس کا کوئی بھلا نہیں کر رہے ہیں بہتر ہوتا کہ آپ کانگریس کی نیتیوں کانگریس کا ایجنڈا کانگریس کے منفیسٹوں پر بات کرتے اور بتاتے کہ آپ کے پاس آلٹرنیٹ ویزن کیا ہے آپ کے پاس آلٹرنیٹ ایجنڈا کیا ہے آپ اس پر بات کرتے لیکن آپ وہ بات نہیں کریں گے پوچھا جا رہا ہے کتنی منچوں سے کتنی بار پوچھا جا چکا ہے لیکن آج جس سوال پر جواب میں آپ سے مانگ رہا ہوں آپ اس پر جواب دینے کی بجائے آپ اپنے سوال آپ تیہ کر کے آئیں اور آپ مجھ سے مجھ سے امید کریں کہ میں وہی سوال کروں تو یہ تو کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے نا شیوام تیاغی شیوام تیاغی نئے ادیت راج یہ بات نہیں ہوئی شیوام تیاغی میں چاہتا ہوں آپ ہی جواب دیں تو میری بات تو سننے ہی رہے آپ ہی جواب دیں میری گزارش ہے آپ سے اگر آپ ادیت راج جی کو روک دیں کیونکہ میں پچھلی بار بھی وہ میرے بیچ میں لگاتار بولتے رہے میرا آپ سے رکھویں آپ میرے اوپر آپ میرے اوپر اور چینل کے اوپر آروپ لگانے کے علاوہ اس ڈیویٹ کو کہیں نہیں لے کر جا رہے جبکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بہتر طریقے سر پر اپنی بات رکھیں اور اس بات اور اس پر بات کریں جو جس سے کی کانگریز کو فائدہ ہو سکتا ہے اگر آپ اس کی نیتیوں کی ایجنڈوں کی بات کریں گے اس کے منیفیسٹوں کی بات کریں گے تو لوگ سمجھیں گے سنیں گے لیکن آپ مجھ پر آروپ لگا رہے ہیں اس سے کوئی بات آگے بڑھے گی نہیں ہاں ہاں شیب امتی آگی تھانکیو ادیت راج جی پریز رک جائیے پریز رک جائیے پریز رک جائیے میری ریکویسٹ ہے ادیت راج جی میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو اس کے ریورس ایک چیز کہنا چاہتا ہوں میری دیش کے پردھان منتری پرکشا پر چرچا کرتے ہیں بچوں کے ساتھ میری گیرنٹی ہے انسپائر تو چھوڑ دیجئے پرکشا پر چرچا کر راہل گاندی کر دے اور اس چرچا میں سو بچے سو کے سو پھیل ہو جائیں گے وہ آدمی زندگی میں چیزوں کو فیل کرنے کے لیے ہی ماستر کیا ہوا ہے ایک اور بات ہوئی آپ نے ادیت راج جی کو کہا دے ایک تو وہ ٹی شرٹ وغیرہ پین کے ایسے ہی بیٹھے ہیں اور صرف ان کی آنکھیں ہی آنکھیں چمک رہی ہیں مجھے لگتا ہے پوری رات سوئے نہیں ہے چناؤ پرچار میں کافی پریشان ہے ناراض لگ رہے ہیں کافی اکھڑے اکھڑے ہو سکتا ہے تین چار دن سے سوئے نہ ہو سیٹے نہ مل رہی ہوں کوئی دکھت ہو سکتی ہے ان کے ساتھ کوئی اتنے اکھڑے ہوئے ہیں بھگوان جانے تیسرا تیسرا آپ کے جو پترکار ہیں انہوں نے ایک چیز اور کہا اپنے بیچ میں منت بولی ہے ادیتراج جی آپ کو یا بیکڈراؤن میوزک دینے کے لئے تھوڑی نہ بولایا اپنی باتیں رکھنے کے لئے بولایا اپنی اس بات میں بولی گا thank you مجھے آپ سے بات نہیں کرنی thank you تیسرا جو پترکار مہنے ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھئے راہل گاندھی جو ہے ادیتراج ان کی تاریفوں کی بھی چلا دے لیکن اس دس پندرہ سال میں ان کی تاریفوں لائے کوئی ایک ریپورٹ ہو تو سہی اب اگر ایک ویکتی بیک ٹو بیک چناؤ ہار رہا ہے انہوں نے کہا کہ چار بیان آپ ان کے چلا دے چار نہیں میں دس تو آپ کو گنوا سکتا ہوں تو آپ اگر اس طرح کی نیگیٹیو راجنیتی کریں گے تو ماس کیجئے دیش کا میڈیا آپ پر کوئی فول فیکنے والا نہیں ہے آپ کو کرٹسائز کیا جائے گا اس دیش میں ہر کسی کو کرٹسائز کیا گیا اٹل جی کو کرٹسائز کیا گیا اڈوانی جی کو کرٹسائز کیا گیا ایوان پتھان منتری جب مکہ منتری ہوا کرتے تھے نارندر مودی جی اور آدھر نے اگرہ منتری جی ہمیں چا جی خوب کرٹسائز کیا گیا ایک بار کچھ اور سوال ہے کچھ اور سوال جو لوگوں سے ہم نے پوچھا ہے اور جس پر لگاتار لوگ ووٹ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے ان سوالوں کو لینے کی ضرورت ہے سوال نمبر چار ہم نے آپ سے پوچھا تھا یواز شراب پی کر ناچ رہا اور جیز شرعام کے نارے لگاؤ اور بھوکے مرو جیسے جو نارے لگا رہے ہیں جیسی باتیں کر رہے ہیں راہل یہ راہل کی سوچ کتنی صحیح ہے اور اس کے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں لوگ جب آپ دیکھئے تیس ہزار سے زیادہ لوگوں نے ووٹ کیا ہے اس میں سے پنچانوے فیزدی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بلکل بیتو کی بات ہے راہل سچ کہہ رہے ہیں ایسا ماننے والے لوگوں کی تعداد صرف ڈیڑھ ایک فیزدی کے آس پاس ہے اور کچھ حد تک صحیح ہیں راہل ایسا ماننے والے لوگ قریب تین فیزدی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چوتھا سوال اور پانچواں سوال کیا ہے جرہ پانچواں سوال پر بھی لوگوں کی رائے کیا جرہ اس پر بھی ایک نظر مار لیتے ہیں موڈی اگر چار سو سیٹ جیتتے ہیں چار سو سیٹ جیتتے ہیں تو سب سے بڑی وجہ کیا ہوگی اور اس سوال کے جواب میں موڈی کا کام اور ان کا وزن ایک قریب 92-93 فیزدی لوگ مانتے ہیں کہ موڈی کا کام اور ان کا وزن ان کو چار سو سیٹے دلا سکتا ہے راہل کی نکراتمک راجدیتی بھی اس کے پیچھے ایک وجہ ہو سکتی ہے ڈائی فیزدی لوگ مانتے ہیں موڈی چار سو سیٹے جیت سکتے ہیں ایسا قریب ساڑھے چار فیزدی لوگ مانتے ہیں تو یہ پانچ بڑے سوال جو آج کے مدے سے جڑے ہوئے تھے آج کی بحث سے جڑے ہوئے تھے اس پر لوگوں کی رائے یعنی آپ کی رائے کیا تھی وہ ہم نے آپ کو دکھایا اسی سوال کا جواب آپ سے لوں گا حالانکہ اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب ہمارے ساتھ عدیت راج نہیں ہے عدیت راج کو یہ بات بہت بری لگی اور ساید پھر سے دوبارہ چلے گئے ہیں ڈیبیٹ چھوڑ کر لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک بار ایک بار جرہا اس سوال کا جواب ہونا چاہیے کی OBC اور جو identity politics جو راحل گاندھی کر رہے ہیں اگر اسی طرح کی politics اگر BJP کرتی ہے وہ ٹھیک ہے راحل نے اپنا ایک خیما چنا انہوں نے کہا کہ بھئی ہم کو OBC کی راجنیتی کرنی ہے ہم کو دلیت کی راجنیتی کرنی ہے اگر اسی طرح کی راجنیتی اگر یہی identity politics BJP کرتی ہے کہ ہمیں ہندووں کی راجنیتی کرنی ہے تو اس میں کیا برائی ہے اور اس پر کیوں سوال اٹھتے ہیں نہیں دیکھئے یہی تو فرق ہے BJP جو کہہ رہے وہ پرانی جاتیگٹ راجنیتی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے اسی لئے پردھان منتری نے چار جاتیوں کو کہا کہ ہمارے کی ان کے لیے جو جاتی ہے وہ یوہ ہے گریب ہے محلہ ہے اور کسان ہے اور یہ سب ہی جاتیوں سے آتے ہیں جب یوجنہ نے چلائی تو ساری جاتیوں کو ملی سارے دھرموں کو ملی کسی کو پوچھ کے نہیں ملا کہ ارے تم وہ بھی سی ہو تو تم کو یہ گھر ملے گا یا گھر میں پانی ملے گا رسوئی گیس ملے گی اور اگر وہ بھی سی نہیں ہو پچھڑے نہیں ہو سوال نو تم کو نہیں ملے گا ایسی باتیں نہیں ہوئی ہیں تو اسی وجہ سے جو ایک چھوی بنی ہے پردھان منتری کی برینڈ موڈی کی وہ ایک انکلوسیو انڈیا کی بنی ہے بھارت ایسا جو کسی میں اپنی یوجنہوں میں تو کسی سے بے دباؤ نہیں کرتا ہے اور اسی لئے شاید آپ دیکھیں گے رنجیت کی جو راحل گانتی جو بھی باتیں کرتے ہیں وہ یو آؤ کو چھوڑیے کسی بھی ورگ سے کنیکٹ نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ بہلاؤں کی بات کرتے ہیں لیکن سردیش خلی پہ چھپ رہ جاتے ہیں اس کے بعد جب وہ جو نوکریوں کی بات کرتے ہیں تو لیکن جب ان کو جس راجی میں ان کی سرکاریں ہوتے جیسے کی پچھلی بار راجستان میں جب کانگریس کے سرکار تو بے روچگاری کی ریٹ سب سے زیادہ تھی بلکل بہت کم سمیں بہت کم سمیں بچ گیا ہے بہت کم سمیں بچ گیا ہے ایک بار پھر سے میں شیب انتیاغی کے پاس چلوں گا تیس سو تیس سیکنڈ میں کیا راہل گاندھی کو بہتر سلاحکار کی ضرورت ہے نہیں مجھے آپ کا آواز دی آئے جیسے اگر آپ پھر سے ایک بار دور آئے میں کر رہا ہوں کہ بس تیس سیکنڈ میں بتائیے گا کیا راہل گاندھی کو بہتر سلاحکار کی ضرورت ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ آدھن گی گرہ منتری اور ردیش جی نے بھی کہا تھا لگاتار کہ یہ انجیو کی رٹی رٹائی سکرپٹس اس کو اٹھا کر اگر آپ سوچتے ہیں یہ دیش چلا لیں گے تو آپ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے چلیے ٹھیک ہے عمر کے باوند میں پڑا ہو پر آ کر تو آپ کو یہ لگا کہ دیش کو گھوم لیتے ہیں جب آپ دیکھے تو صحیح دیش میں کہاں کہاں کیسا کیسا کیا کیا محول رہتا ہے اب آگے دس پندرہ سال ان کو اس دیش کو انڈرسٹانڈ کرنے میں سمجھنے میں لگیں ہو سکتا ہے نبے پچانوے کے آسپاس جا کر ان کو شاید موقع ایسا مل چاہے جس کی امید بہت ہی کم ہے کیونکہ جس طرح کہ ان کے ابھی تک بھاشن ہیں وہ اتنا امبار تب تک کھڑا کر دیں گے کہ دیش ان کو کبھی مانے گا نہیں لیکن میں ایسا مانتا ہوں سلحہ کار چھوڑی ہے ان کو top to bottom سب کچھ بدلنے کی آوش شکتہ ہے اور اس میں سب سے پہلے اگر کچھ بدلنا ہے تو انہیں خود کو بدلنے کی وہ خود سنیاز لے کر باہر جائے شاید دوزے کچھ بھلا ہو سکتے بلکل سمائے بلکل سمائے اب نہیں ہے اب winner announce کرنے کا